السلام علیکم آپ ملازم فرمانے ہیں صدای میرومین چینل ناظرین جیسے ہی ہمیں کوئی انفرمیشن ملتی ہے چاہے جس کیٹیگری کی ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ اسے آپ تک پہنچائیں اور پی ٹی سی ایل کے کچھ دوست قابل قدر میری بڑی قدر جن کے جن کی بڑی قدر میرے دل میں ہے میں ان سے معذرت خواہوں کہ آپ سے ابھی کچھ وہ میں اس ویڈیو میں جو ہے صرف ان سے معذرت کرتا ہوں اور یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اگلی جو ویڈیو ہے اس میں کچھ تحقیقی رپورٹ میں پیش کروں گا اور پھر جو دوزار دس سے انہیں نہیں ملا آج تک اس کا بھی ہم ذکر کریں گے ایو بی آئی کے حوالے سے ہم آپ کو بتا چکے ہیں اہم اطلاع دے چکے ہیں کوٹ کے حوالے سے تو آج جو ہے یہ مقصد یہ ہے کہ یہ ایک اپیل ہے نیشنل بینک آف پاکستان کی طرف پینچرز کی طرف سے وہ ہم آپ کی اس خدمت میں پیش کرتے ہیں اور یہ ان کا مخاطب کون ہے تمام موزز پرنٹ میڈیا الیکٹرونک میڈیا اور سوشل میڈیا کے صافی حضرات اور دوستوں کو اسلام علیکم ہم آج ایک ظلم کی داستان لے کر آپ کی عراضت میں حاضر ہوئے ہیں امید ہے کہ ہمیں اس فارم پر بھربور مدد ملے گی جس کے لیے ہم آپ کے ہمیشہ شکر گزار رہے ہیں ناظرین میں نہیں جانتا کہ یہ زفر صادق صاحب نے بھیجی ہے یا کس نے بھیجی ہے اور میرا جاننا بھی ضروری نہیں کیونکہ یہ فرض اس لیے بن گیا ہے کہ انہوں نے ہمیں بھی مخاطب کیا اور ہم نے ہمیشہ ان کے حقوق کی بات کی ہے ہم مظلوم پینچنرز نیشنل بینک آف پاکستان کے آپ حضرات کے پاس اپنا کیس پیش کرتے ہیں کہ ہمارا کیس سپریم کورٹ پاکستان میں چوبیس دس دوزہ ستارہ سے نظر سانی میں پڑھا ہوا ہے جس میں تین ہزار دیوہ اور بارہ ہزار مرد پینچنر ہیں ہمیں بیسک پے کا تھرٹی تھری پرسنٹ مل رہا ہے جبکہ پاکستان کے آئین کے مطابق پہلے بیسک سیونٹی پرسنٹ پے سیونٹی پرسنٹ ملتا تھا جو آپ نہیں مل رہا جبکہ فیڈل گورنمنٹ اور صوبائی گورنمنٹ کی پینچن سیونٹی پرسنٹ ملتی ہے جو کیس ہم نے جیتا ہے اور نظر سانی اپیل چوبیس دس دوزہ سترہ سے پڑھا ہوا ہے کافی پینچنر فوت ہو چکے ہیں یہ مسئلہ کومن ہے ہر کیٹیگری کے لیے اپنے حق کے لڑنے والے جو ہے وہ آسیہ سب دنیا چھوڑ رہے ہیں ہم چیف جسٹیس سپیم کورٹ آف پاکستان جسٹیس عمر اطاب بندیال صاحب کو آپ کے ذریعے آپ کے ذریعے آواز سنانے کے لیے یاد داشت دلوانا چاہتے ہیں سیاست دانوں کے لیے کورٹ رات بارہ بجے کھول کر انصاف دیا جاتا ہے ہم پندرہ ہزار پینچنرز بشمول تین ہزار بیوہ ہیں اور ہمارا بھی سو موٹر لے کر ہمارا بھی کیس سنا جائے انصاف دیا جائے کیونکہ ہم بھی غریب پاکستانی ہیں ہماری پینچن اتنی ہے کہ اس میں مشکل اور مہنگائی کے وقت میں بجلی کا بل اور گیس کا بل بھی ادا نہیں کر سکتے تو ہم کھائیں گے کیا ہمارا کیس جس کا نمبر تری سکس ایٹ ابلیٹ ٹو زیرو ون سیون دوزار سترہ نمبر سی آر پی مورخہ چوبیس دس دوزار سترہ سے عدالت عزمہ میں نظر سانی میں پڑا ہے اور چھ سال میں ہمارا کیس کیوں نہیں لگتا فیصلہ کیوں نہیں ہوتا وجہ کیا ہے کورٹ کے کیسوں کی آڈٹ نہیں ہوتی کی اتنا عرصہ کیوں لیٹ ہے کوئی تو وجہ ہوگی کون کون اس کیس میں رکاوٹ ہے کا سبب ہے ہماری ہمارا ہی پیسہ ہمیں نہیں مل رہا یاد رہے کہ 55 ارب پینچن اکاؤنٹ میں ہیڈ آفیس میں ڈپاؤزٹ کیا ہوا ہے لہذا ہم چیف جسٹس سپریم کوڑ پاکستان جسٹس عمر عطاب مندیال سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمیں جلد انصاف دیا جائے تمام موزز پری پرنٹ میڈیا الیکٹرونک میڈیا اور سوشل میڈیا کے صحافی حضرات کا شکریہ ناظرین یہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ یہ اس میں نائنصافی بہت ہو رہی ہے اور صدر محترم ہم کیوں نہ ان کا نام لے کیونکہ یہ زفر صادق صاحب سے ذاتی طور پر بھی کچھ عرصہ بات ہوئی تھی اور وہ بہت غورفل تھے اور صرف وہ ہی نہیں اکثر لوگ جو ہے نیشل بینک میں جو بھی ملے وہ امید کی کرن روشنگ کیے ہوئے تھے لیکن اب آہستہ ہستہ ان کی امید کی کرن جو ہے وہ مایوسی میں بدل رہی ہے صدر محترم صاحب جو وعدہ آپ نے سٹینڈنگ کمیٹی میں کیا تھا اتنے بڑے زومہ حکومتی عدداروں کے سامنے آپ اسے افاق کیوں نہیں کر رہے آپ کیوں نہیں بیٹھتے کے لئے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کر کے اور کو اپ جائے لے ٹینکس بھو بہچیں